تو جناب آج بات کرتے ہیں سیلز کی ایک اور پرابلم میں جب آپ کوئی چیز کسی کو سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں جسے ہم پیشنا کہتے ہیں اور آپ کا جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے جس کو آپ نے اپنی پرادکٹ سیل کرنی ہوتی ہے وہ سمپلی ایک چھوٹا سا جبلہ بول کے آپ کی ساری ایفٹ کو آپ کی صبح کی ساری تیاری کو آپ کی پوری امید کو ہافتے ملا دیتا ہے اور وہ لفظ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے I don't have time میرے پاس تو time ہی نہیں ہے مجھے بالکل وقت نہیں ملا مل سکتا اس وقت ابھی نہیں پھر کبھی دیکھیں گے اس جملے میں کو سن کے آپ کو بہت کومن سا یہ لگاؤگا نا response آپ نے بہت بار سنا بھی ہوگا کہ جب اگلا آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور کہتا ہے ابھی وقت نہیں ہے پھر بات کریں گے تو actually حقیقت کیا ہے سچائی یہ ہے کہ یہی وہ right time ہے یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اس کو یہ realize کرانا ہے کہ آپ کے پاس تو بہت سارا time ہے آپ کو بتا ہے actually کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ وہی شخص ہوتا ہے جو کہ اس کے فوراں بعد دو سے تین گھنٹے ایک مووی بھی دیکھ لے گا وہ net search کر لے گا ویب سائٹ پر چلا جائے گا اور اصل میں اس کے پاس اچھا خاصا time ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے willing نہیں ہے کیونکہ اس کا جو focus ہے جو اس کی توجہ ہے وہ اس وقت اس چیز کی طرف نہیں دلائی گئی کہ وہ آپ کی بات کو سنیں اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کے گفتگو کریں کہ وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے اسی طرح سے جسے انگریز کی اکمہ کہا جاتا ہے کہ people make time for what is important to them لوگ ہمیشہ اپنے لیے time نکال لیتے ہیں اس کام کے لیے جس کو وہ اہم سمجھتے ہیں کہ جس کی اہمیت ہوتی ہے ان کی نظر میں اور وہی شخص جو کہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے تھوڑی کہ جی میرے پاس نہیں ہے time وہ surfing میں وہ instagram پہ وہ facebook پہ اچھے خاصے دو سے ڈھائی گھنٹے اپنے جو ہیں وہ خرج کر لیتا ہے یا ان کو اس پہ utilize کر لیتا ہے ادھر ویراؤن میں اب ایک اچھا سا script کیا ہوگا جس کو اگر آپ use کریں اور آپ اگلے کو convince کرنے کے لیے بات کریں جس سے وہ آپ کی بات سن لیں تو اس پہ ہم دو تین points میں بات کر لیتے ہیں اس کو آپ اپنے حساب سے بنا کے اگلے کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں آپ کسی کو مخاطب کر کے بڑے اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں اچھا جناب سنیے کیا آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اہم ہوتی ہے اور ہمارے پاس اہم چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے ایک تو یہ جملہ بہت اچھا ہے اگلہ خود بخود اس سوال کے بعد آپ کو اس بات کا جواب دے گا نہ صرف یہ کہ آپ اس کو direct ایک سوال ایسا اس طریقے سے بات کریں کہ وہ آپ کی بات سن نہ سنیں جسے ہم انگریزی میں open ended questions کہتے ہیں اس سے پھر گفتگو کا آغاز ہونے لگتا ہے ہم سوال اصل میں close edit کر دیتے ہیں جس سے آگے اگلے کا جواب ہاں یا نہ تک رہ جاتا ہے وہ آپ کو reasoning نہیں کرتا وہ آپ سے گفتگو نہیں کرتا تو ہم سیلز کی پہلی strategy ہے اس بات چیت میں آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ اگلہ خود بخود آپ کو جواب دے تھوڑا سا لمبا اچھے انداز میں پھر دوسری بات ایسے بھی کہی جا سکتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں زندگی میں بہت زیادہ important ہیں اور ان کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہئے تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے اس سے بات کریں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آنے والے دو ایک مہینے میں اس کوئی کام کر رہے ہیں اور اس challenge کو آپ ذکر کر دیں کوئی مثال دے دیں اس میں آپ اس چیز کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں آپ کے پاس اس کے لیے time ہوگا تو اس حساب سے آپ اسے convince کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آج پھر کیوں نہیں ہے اگر یہی کام آپ نے آج سے دو مہینے بات کرنا ہے تو آج کیوں نہیں چلیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسی طرح سے جب آپ کسی کو اہمیت اس کام کی دلا دیتے ہیں تو وہ خود بخود اس طرف متوجہ ہو جائے گا اور میں پورا پورا یقین ہے کہ یہ جو دو تین چھوڑی چھوٹی سی tips میں نے آج آپ کے ساتھ share کی ہیں یہ صرف اس پر think کے بعد کا آغاز کیسے کیا جائے کسی بھی client کے ساتھ جس سے آپ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو ایم شور یہ انداز آپ کو اچھا لے گا پریکٹس کریں اس کچھ آج پاکے دیکھئے اور مجھے کمنٹ باکس میں لکھئے بہت خیال رکھئے بڑی جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ سے پھر اور مجھے کمنٹ باکس میں لکھئے